موسیقی موسیقی سلام ٹوک اینڈ بیک ویدھرچیس ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنی والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے سبسکرپشن بلکل فری ہے اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کرسپی چکن فرائز کی ریسپی بہت ایزی ریسپی ہے میں اس کی ایک ریسپی آپ کے ساتھ پہلے بھی شئر کر چکی ہوں یہ لیکن یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے اس کے لئے میں نے چکن لیا تھا 900 گرامز یہ میں نے اسکین کے ساتھ لیا تھا اس کو میں رکھ دوں گے اپنے پین میں اس کے اندر میں ڈالوں گی ملک تقریباً 800 ایمل کے قریبے ملک ہے جو ہم اس کے اندر میں ڈال دیں گے اب اس کے اندر میں کچھ سپائسز ڈالوں گی جس میں میرے پاس ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون لیا تھا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی میں کالی میرچ اس سے فید میرچ ہے میرے پاس 1.5 ٹی سپون یہ پیپری کا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون اور لہسن کا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ان سب چیزوں کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں تک کہ یہ جو اس کے اندر ہم نے دودھ ڈالا ہے یہ ڈرائ ہو جائے گا اور چکن اس کے اندر ہی بول ہوتا رہے گا ہم نے بالکل ملک کھ اس کے اندر پکاتے ہوئے ہی سب کو مکس کر دینا ہے اس کو ہم نے ڈرائ کر دینا ہے کمپلیٹٹی اب یہاں پر ہو گیا ہے مکس اس کے اندر اب ہم اس کو رکھ دیں گے چولے پر اور اس کو پکنے دیں گے یہاں تک کہ ملک اس کو میڈیم ہیٹ پر پکاتے ہوئے اسی کے اندھر ہی ڈرائی کر لیں گے یہاں آئی بیٹن میں جو ریسپی آپ کو دی ہے میں نے اس کو بھی آپ رائی کیجئے گا یہ بھی کی ایف سی سٹائل فرائیڈ چکن کی ریسپی آپ اسے بھی زیادہ رائی کیجئے گا اب یہاں پہ پک کے تیار ہو گیا ہے اس میں ملک خوشک ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ایکس مسالوں میں میرے پاس ہے 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹی سپون لہسن کا پاوڈر پیپری کا پاوڈر اور چلی پاوڈر یہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون رائیس کا پاوڈر 2 ٹیبل سپون کون فلور 2 ٹیبل سپون میدہ اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندھر ڈال دیتے 2 ٹیبل سپون بریڈ خرمز ان سب کو مکس کر لیں گے اب چکن کو ہم کوٹ کریں گے پہلے اپنے یہ میدہ چاول کا آٹا کون فلور اور بریڈ کمز والے مکسٹر کے اندر اور پھر ہم اس کو کریں گے ڈیپ ایک کے اندر اور ایک دوبارہ سے ایک سیکنڈ کوٹنگ ہم اپنے اسی ڈرائی مکسٹر کی اس کو دیں گے اسی طرح سے ہم اپنے جو سارے چکن کے پیسیز ہیں ان کو اسی طرح سے لیئرنگ کریں گے یہ سب میں نے اس طرح ریڈی کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہ آئل اچھا گرم ہونا چاہیے اسٹارٹ میں اور اس کے اندر جب ہم یہ ڈال دیں گے تو ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو ہم نے لو فلیم پہ فرائی نہیں کرنا بہت ایزی کوئک ریسیپی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید ہے یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں نوٹیفکیشن کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی